بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرنک شاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا مٹیلک رنگ بھی بغیر اسطر کے ڈالا جا سکتا ہے یا ڈالنا چاہیے یا نہیں تو اس کی ساری تفصیل اور ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اور آپ سے گزارش کروں گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ لوگو ہر چیز سے باخور رہ سکیں جنب بات کرتے ہیں کہ کیا مٹیلک رنگ بغیر اسطر کے ڈالا جا سکتا ہے بغیر پرائمر کے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں ڈالا جا سکتا اگر اسطر نہ ڈالا جائے اور جہاں پر پوٹینیو کی فیلنگ کی گئی ہو اور اس جگہ پر اگر ڈائریکٹلی پینٹ ڈالا جائے تو پینٹ کے اندر جہاں جہاں تک پوٹین لگائی گئی ہوگی اس جگہ تک نشان آ جائے گا اور صاف ظاہر ہوگا وہ بلکل الگ سے نظر آ رہا ہوگا چاہے آپ اس کی جتنی بھی منجائی کر لیں چاہے کوئی بھی طریقہ کر لیں اگر جب تک اس کے اوپر اسطر نہیں ڈالا جائے گا تو اسے پینٹ نہیں کیا جا سکتا اگر کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے بہرحال پینٹ میں بعد میں جہاں جہاں تک پوٹین لگائی گئی ہوگی جہاں جہاں تک پوٹین کی فیلنگ کی گئی ہوگی وہاں تک اس میں جو ہے وہ نشان نظر آئیں گے اور دور سے ہی پتہ لگے گا کہ یہاں یہاں تک اس میں فیلنگ کی گئی ہے تو وہ عجیب سا لگتا ہے جس کی وجہ سے مٹیلک رنگ کے نیچے مٹیلک رنگ کے اوپر جہاں پر فیلنگ کی گئی ہو ان کے اوپر اسطر لگانا سب سے زیادہ ضروری ہے اسطر کے بغیر اگر آپ سادہ رنگ ڈال دیتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے سادہ رنگ میں کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر ٹیچنگ ہو تو اس میں ہو جاتا ہے اس میں اسطر کے بغیر بھی پینٹ ڈالا جا سکتا ہے جبکہ مٹیلک کلر ہو یا پرل کلر ہو تو اس میں اسطر ڈالنا بے حد ہی ضروری ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹا ہائی لیکس ویگو کا کیا جا رہا ہے پینٹ کیا جا رہا ہے تو جہاں جہاں پر اس میں فلنگ تھی ان جگہوں پر صرف اسطر ڈال رہے ہیں اور اسے اسطر ڈالنے کے بعد اسے مانجا جائے گا دو ہزار نمبر کے پیپر کے ساتھ دو ہزار نمبر کے پیپر کے ساتھ مانجیں گے اگر یہ عام سادہ مٹیلک رنگ ہوتا تو اسے ہزار نمبر کے پیپر کے ساتھ مانجتے اور اس کے بعد اس کی اوپر پینٹ ڈال دیتے بہرحال یہ پرل کلر ہے اور اسے دو ہزار نمبر کے پیپر کے ساتھ مانجا جائے گا کیونکہ اگر اس میں معمولی سا بھی تیز رگمار لگایا گیا تو اس میں بعد میں پینٹ میں خراش نظر آنا شروع ہوں گی تو اس کا بہت ہی باریکی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کیونکہ پرل پینٹ جتنا بھی ہوتا ہے جس میں پرل دانا ہوتا ہے تو اسے بہت باریکی کے ساتھ انتیار کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ ایک سائٹ اگر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ سادہ رنگ میں ہوتی تو یہ تقریبا دو دن میں تیار ہو جاتی بہرحال مٹیلک پینٹ ہے اس میں کیونکہ ہارٹنر لے کر الگ سے ڈالا جاتا ہے اور جو اس کا شیڈ ہوتا ہے وہ الگ سے ڈالا جاتا ہے اس میں اسطر ڈالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے ہر سٹپ میں رگمار کا لگانا ضروری ہوتا ہے جیسا کہ سٹیل پوٹین اس کے بعد دیکو پوٹین اس کے بعد جو ہے اسطر ڈالا جائے اس کے اوپر رگمار اور اس کے بعد جب پینٹ ڈالا جائے تو اس کے اوپر ٹیک لات اور آخر میں ہارڈنر لے کر ڈالا جاتا ہے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے تو جب بھی آپ مٹیلک کلر ڈالیں یا ڈالوائیں تو اس کے اوپر اسطر لازمی لگوائیں اگر اسطر نہیں لگوائیں گے تو کچھ ٹائم کے بعد لگے گا